سفیر پاکستان آپ کی جذبوں کا ترجمان وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان سفیر پاکستان ہر جگہ ہر پن آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناکمہ مذبان وقیرستان پرگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے سفیر پاکستان آپ کی آواز آپ کی پہچان اور کیتی نظر کا ہے کہ رابطوں کے اگنام سفیر پاکستان سفیر پاکستان آپ کی جذبات اور احساسات کا ترجمان بھی ہے آپ کا دوز بھی ہے اور یہ عوامی پلٹ فارم بھی ہے یہاں سے آپ مختلف پروگرام دیکھتے ہیں مختلف انٹریوز دیکھتے ہیں اور امریکہ بھر سے انفارمیشن آپ کو یہی سے ملتی ہے کیونکہ یہ واحد پروگرام ہے جو پورے امریکہ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پروگرام ہے اور میں یہ بھی بتا دوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کی شمولیت آپ کی آئیڈیاز آپ کی کانسپٹ آپ کی سوچ آپ کی فیلنگ آپ کی محبت میرے ساتھ رہے گی ناظرین پچھلے دو ہفتہ تھے میں کافی بزی رہا اور اس کی وجہ تھی کہ ہم اپارٹ آف دا ارگنائزنگ پاکستان ڈے پریڈ which is second پاکستان ڈے پریڈ in ڈاؤن ٹانجلز and انڈیپنڈنس ڈے آف پاکستان وہ بھی میرے کاندر پر تھی اور ہاں اس کے اندر میری ٹیم اور میرے بورڈ آف ڈریکٹرز definitely ہم اچھیر آف دا پاکستان امریکن چیمبر آف کامرز یہ بھی ایک میرے پاس فیتہ ہے اور جس کو میں definitely بڑی منت سے اور ڈیڈیکیشن سے اس کو میں دیکھتا ہوں اور انکرتا ہوں کیونکہ اس کو تعلق بزنس کمیلیٹی سے ہے تو ماشاءاللہ پاکستان کا جو فیسٹیول ہے انڈیپنڈنس ڈے وہ ہیسٹارک رہا it's a really broken all the previous record by the crowd by the attendance by the music by the organization flawless programs put together by the board member of the پاکستانی امریکن چیمبر آف کامرز of course it's organized by سفیرہ پاکستان famous geo program and famous english weekly and ڈردو weekly پاکستان link اور definitely ہمارے sponsor نے اس میں بڑھ چڑھ خیل سے لیا ناظرین آج میں نے اپنے اس ٹیوٹی میں ایک مہمانکہ بلایا ہے اس کا تعلق ایتھے کراؤں کہ میں وہ ہماری کمیلیٹی کے بہت تھی ماشاءاللہ حل چال والے بندے ہیں اور ان کا تعلق finance industry سے hedge fund سے ان کا تعلق ہے اور یہ پاکستان امریکن چ forts گیلیٹ کامرل کیا ionalisector important حل 오래 Minuten بیئے علیہ Hello وہ پاکستان comparing е دیکھے چ!'ہر چ میں کیلیٹس چیittle چیерм چ سڈر پاکستان والری پاکستان ج Jordan رggak عصر چیز ہیتھل antu نحضر جمع بڑی دیکھٹر کہ جمع all the board of directors arranging all the meetings you know he was the key person behind the whole show and آج وہ ہمارے سٹوڈیو میں ہے اس کے علاوہ ان کو بلانا کا ایک اور مقصد بھی ہے کیونکہ جیسا جانتے ہیں کہ سب ہی کہتے ہیں ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہ جی ہمارے بندے مین اسٹریم پارٹیوز ہونے چاہیے ہمیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے لیکن سیاست میں حصہ لینے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہیں وہ مین اسٹریم آنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کی سپورٹ اور آپ کی محبت کی ضرورت ہے سپورٹ یہ نہیں کہ زندہ باز سے کیسے جیتے گا کہ آپ جائیں ووٹ دیں اور اس کو فائنائنس کریں اس کے فن ڈیڈنگ میں حصہ لیں امریکہ میں بل کلنٹین اوباما جیسے دو دو ڈالر مانگتے ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے تو آج انت کو میں نے بلایا ہے یہ کانسلمنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں ارٹیزیا سے اور دیفنیٹلی اور یہ اگر کانسلمنٹ بنتے ہیں تو ان کے لیے میر کا راستہ صاف ہے آئیے ملقات کرتا ہوں آپ کے علی سجار صاحب سے علی سجار صاحب سلام علیکم سلام علیکم کیسے مزا جائیں بلکہ شکر اللہ کا تھانکی سو مچ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ٹائم نکال کے آئے آج سفیر پہستان کی اسٹوڈیو اور اس سے پہلے آپ کے کوچئرمن آ چکے ہیں جناب آجی منصوری صاحب وہ ہمارے ایک پری پلاننگ کہ ہم کیسے انڈیپینڈنس جے منا رہے ہیں اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اصل میں آپ کو پیار سے علی سجاد کہتے ہیں لیکن آپ کا افیشلی نام بیلیڈ پیپر پر کیا ہے علی سجاد تاج میرا بیلیڈ پیپر پر اچھا بیلیڈ پیپر پر نام ہے علی سجاد تاج اور آپ کا فیننس انڈسری سے تعلق ہے جی میں فیننشل ایڈوائزر ہوں میرا فیننس انڈسری سے تعلق ہے اور پچھلے پندرہ سال سے میرا فیننشل ایڈوائزری سے تعلق ہے اور یہ آپ کا خاندانی پیشہ ہے جی میرے والد صاحب بھی اسی انڈسری میں رہے ہیں اب وہ ٹیر ہو چکے ہیں کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے شجاول حسن وہ ابھی بینک کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں ابھی بینک کے پریزیڈنٹ رہے چکے ہیں جی سر جاول حسن صاحب بہت شاہر بڑی نائمی گرائے میں چیز ہیں کافی بڑے بڑے ایڈوائزر رہے چکے ہیں بینک ہوئے ہیں بڑے خوشی ہے کہ آپ کانسلمن کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے آپ کینڈی ڈیٹ ہیں سیٹی کانسل کراتی ہے یہ آپ کے آرٹیزیا شہر کی تو بتائیں گے ناظرین کو ہمارے کیا یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کیا آپ کو مدد چاہیے پہلے تو ابوکار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بلایا یہاں پہ thank you very much for a very generous introduction بہت شکریہ آپ کا میں تھوڑا سا اس میں بتاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور elections کیسے ہیں جس نے آپ نے بتایا کہ آرٹیزیا ہے اور اس کی تھوڑی سی ڈائنیمکس میں آپ کو بتاؤں میرا ایکشلی تھوڑا سی ملاقات ہوئی تھی لئے اللہ کی میر ارگر سی ruined انہوں نے فرمایا کہ جو ارٹیزیا تمہ صرف سٹی ہے اکی پوپلیشن اس کی سٹی ہے اور سٹی پاسند 500 کی پوپلیشن ہے اس میں جویں یہاں دیگویے ہوا ہے ایک پوپلیشن اسے تاریٹ لینکب سٹی ہے انٹائے اللہ کا کاؤٹی ہے اللہ کا کاؤٹی ٹماپولیشنس ہے اس میں اس پر ایٹی ایو کیاں اس میں پاکستانی ہیں والکے اینتیں ہوں باخل دے شرینMag lim�nnChrist و الخنشل پر دائ Sanger رب م愚蕙کی Sergey وہ تمہار تمہارا دریتے ہیں اس سے بے اے واستیٰ خeleب کو اس نے دیکھے سی خلی دیکھوں یہاں ہاں یہی دیکھوں کافonia اور کالی بڑی چڑھ سن تو میکین们 پر ا ESTTE ہاں وہاں سواء ہفت colon۔ ہن کا انا نور دیکھوں ایک بیترے سالی طرف این کاری ایتر ہے تو جی صحیح ہے کہ پیشتر کے لیے مرحبت اپنے چیزو چرے اور پراک کرنا ہے تو جی خوراچتے ہیں جی دوی ایران کرسکتے ہیں ہم اسے معایے سب سے لوگوں کے لیے سب سے کچھئے سبتال جی تک کیا ہے کہ سوپورٹ کے لیے سبتالے ہیں جاتا ہے کہ پیشتر ہم شہر ہے بلکل صحیح بات ہے کیسی جا رہی یہ کیمپین آپ کی جی کیمپین بڑی اچھی جا رہی ہے میری کیمپین مینجر ہے بلکہ نیکسٹ ہماری میٹنگ انسی کے ساتھ ہے and it's going really really well پولز کے نمبر جو ہیں and they are actually I'm number one right now there are six candidates I'm actually number one تو اللہ کا شکر بہت اچھی جال رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی بہت important ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور support کریں جو لوگ بھی لاس انجلس کیلیفورنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام چاہیے کہ ان کو فائننشلی مدد کریں ان کو فنڈ دیں ان کو تاکہ یہ strong campaign run کریں ان کے against candidate کھڑا گیا ہے اس کا نام ہے منو پٹیل وہ last moment میں کھڑا گیا ہے تاکہ ان کے vote کو cut کیا جائے اور اب یہ آپ کا فرد ہے کہ آپ لوگ گھر سے باہر نکلیں اور جائیں vote دیں اور ان کو بلا کے ان کو فنڈ دیں ان کو چیک بھیجیں ہم ان کا پتہ لکھیں گے ان کا نام آپ کو دیں گے تاکہ ان کو support کریں دیکھیں ہمارا پہلا پاکستانی ہے جو کیلیفورنیا سے یہاں پہ تاکہ کلیفورنیا سے کونسل ملکنی election لڑ رہا ہے ہم سب ملکن کو support کریں کیا خیرت آجتا ہے یہی اپیل ہے یہی اپیل ہے تمام لوگوں سے جو میرے فین ہیں جو میرے ٹی وی پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں کسی بھی امریکہ کے کونے میں کسی شہر میں بیٹھے ہیں ان کو support کریں اور جو بھی election لڑ رہا ہے کسی بھی شہر میں آپ کو support کریں فائننشلی اور ووٹ سے دامے درمے سکھنے مدد کریں اور ہاں آپ جنرے سے ایک دی رہے ہیں ماشاء اللہ آپ نے کبھی میند کیس کو پروگرام قویق گرانے میں پاکستان انٹرمنٹس ڈے لاؤس انجلس دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردست پروگرام ہوا بہت عالی پروگرام ہوا اور اس میں میں کریٹ نہیں لیتا میں سارا کریٹ جو وہ ہمارے ایک سا ٹیم ورک سب لوگ کے کٹھے مل کے کام کیا آپ نے you were very kind to explain all that ٹھیک ہے وہ میری responsibility تھی لیکن سب نے مل کے کام کیا اور آپ کی leadership تھی اس میں اور آپ کی leadership جو تھی absolutely a fantastic leadership آپ کی ایک vision تھی اور اس vision کو پائے تک میل کے سرہ پوچھایا گیا یہ آپ کا ایک team work جو تھا وہ پورا سارا مل کے ایک ہوا لیکن vision ہونا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو I appreciate the vision that you had and we put it together and we actually ran with it or it was a very short time بہت چھوٹا تھوڑا وقت تھا جس میں ہم نے یہ سارا پرام کیا اورگنیس کیا دن رات کام کیا آپ نے دن رات کام کیا آپ کی سارے team نے دن رات کام کیا آپ کی سارے تین نے دن رات کام کیا it was not an easy thing it was less than six week then we have to pull the all the permits fire permits music permits street permit city permit سارے permit پل کیے گئے پریڈ کے پل کیے اس کے بعد then we have a in beach beach downtown los angeles کے جو staple center convention center nokia theater la life کے پاس program کرنا it's not easy it's a huge traffic areas but alhamdulillah we have a management company we're dealing with many years so they did everything for us for official work but all the leg work all the sponsorship financials resources ko definitely pakistan back-end chamber of commerce ki dedicated team نے اس پہ بہنتہا کام کیا آپ کو اس پہ میرا بھی خوش حصہ میں نے ڈالا اور میرا فرض ہے being another chairman of the parade and festival ما شیئی اللہ میں بتا دوں کہ یہ historic parade تھی موسیقی 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 رب دو علیؑ بولک بس دلنا ہے نامِ علیؑ مست کلندر جھولیلال مست کلندر مست کلندر جھولیلال مست کلندر نامِ علیؑ بیڑا پار لگا جھولیلال لڑی ہو نامِ علیؑ لڑی ہو نامِ علیؑ نامِ علیؑ مست کلندر نام Hur مست کلندر جھولیلال مست کلندر مست کلندر جھولیلال مست کلندر ral مست کلندر نام مست کلندر خوب percent اتنے بڑے جیوان سا گر میں دو نے پا کسی تان دیا اوہ اللہ اوہ اللہ اتنے بڑے جیوان سا گر میں دو نے پا کسی تان دیا ہو اللہ ہو اللہ ہو اچھا ہو اللہ کتنے بڑے جی بن سا گھر میں ساگل اترا بیچ بھور میں ایک نیا پیغام دیا تُو نے پاکس سا دیا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آئے گا اکبر خانہ کہ گے دوں گے دل بر جانہ کہ گے دوں گے دل بر جانہ پا خیرا گل ہے یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان آئے گا اکبر خانہ میں توں گے دل بر جانہ میں توں گے دل بر جانہ پا خیرا گل ہے یا قربان یا قربان اور ہمارے پلچاب کی ایک اُنصورت روایت دته یا قربان نا دکھاں ویچ دھولوے نا جند سدھولوے نا جند سڑی رولوے دل دل پاکستان جان جان پاکستان ابھی ہم نہیں کہیں گے آپ لو کہیں گے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل 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 پاکستان جا جا پاکستان دل 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 پاکستان جا جا پاکستان پاکستان ایسی زمین اور آسمان موسیقی 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 اتنی بڑی پریڈ اور اتنا بڑا پروغام میری نظر میں شاید اتنا ارگنائزڈ ویری ویل دن شاید ہی کسی امریکی شہر میں ہوا ہو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اتنا ویل ارگنائزڈ اتنا زبردست کراؤڈ یہ بالکل بھی ہم سوچ ب نہیں سکتے تھے لیکن آپ نے اس کی ویجن دیکھی اور سارا کو پٹ ٹوگیدر کیا آور Österreich تích فرص Detroit جئیو ٹیو ٹوگیدر کی ثورت ٹری دیکھاپ Finn جے کرنے آپ کو پریاتła أوکار بنا اور جئو ٹائم ٹیو ٹیو ٹ فرین ڈا Tsch اور جئو ٹیو 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 ٹیر wärزا موافق بیش پھارے دیکھیں یہ ہے جیو پہ بزنس کے ایڈ ڈالنا یہ جیو کا پلیٹ فارم استعمال کرنا کہ اس کی ریچ بہت بڑی ہے فاسٹ ریچ ایوری ون واچ جیو ٹی وی اور بیس ہزار سو اوپر کا مجمع اکھٹا کرنا لیکن آف کورس سوشل میڈیا پلے ایوری گوڈ رول جس میں آف کورس فادمہ خان مومنہ زورہ پٹے لابدہ بھابی شاہین یہ سب نے ملکے اس کو بڑا پل تھوڈ کیا سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا آپ نے بھی اپنا رنگ دکھایا بیکن میں دکھایا جہاں آدمی گوڈ کیاں ocor hub زبردست crowd beyond expectation what about the music absolutely fabulous music ماہ آگیا دیکھے لوگ تو کرے تھے پرورام بنا کرے ہیں there were so much jazz it was just amazing موسیقی 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 میں نے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ میلے مویشیاں ہوتا ہے پاکستان میں جہاں پہ وہ گھوڑے ڈانس کرتے ہیں میں نے پہلی بار ہوئی دیکھا وہ لہور میں لیکن ہم نے یہ لاؤس انجریس کی سٹریٹ پہ میلے مویشیاں کر دیا میلے مویشیاں کیا گھوڑے آئے اور بوٹا صاحب کے دھول پہ اور اس کی تھاپ پہ گھوڑے نے ڈانس کیا تو یہ پروگرم شروع سے آخری سے کامیار تھا میں خواہ سے بلکل شکریہ ہمارا لے پی ڈ کے چیف کا وہ ہی وینٹ ٹوٹلی آٹ آف از وے انہوں نے سارے پرمیٹس اپنے کلر گارڈز ہمسیلس بینگ دیر اپنی ساری فورس کو انڈرکور انکور سارے موجود تھے ماشرلہ سارے موجود تھے وہاں پہ اور شہر لی رہا ہے باکا ماشرلہ اور انہوں نے اچھی سپیچ دیو نے اس کے علاوہ جناب ہم شکر ادھار ہیں جناب تسبر خان صاحب کے جو انہیں پاکسان کانسلینٹ نے فل سپورٹ کیا اور جناب آف کورس ڈاکٹر اجاز صاحب ہمیشہ شروع سے آخر سے ہمارے ساتھ تھے اور ہاں آف کورس اس سال کے ہمارے گرانڈ مارشل جناب تھے ڈاکٹر شوئے پٹیل اور ان کی زہرہ پٹیل دونوں وہ لوگ وہاں تھے اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اور ماشرلہ ہمارے سپانسرز اگلے سال وہی پروگرام ہوگا وہی سے پریڈ نکلے گی اور وہی فیسٹیول میں پریڈ ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی اور اسی پیمانے پر اس سے بڑے پیمانے پر اگلے سال پاکستان امریکن چیمبر آف کامرز اور سفیرہ پاکستان پاکستان لینگ اسی طریقے سے اس فیسٹیول کو ارگنائز کرے گا اور ہم دعوت دیتے ہیں تمام لوگوں کو کہ وہ بڑھ کے آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ پروگرام اسی طرح آنے والے سال میں بھی کامے بھی تھے ہم کے نارو تو جناب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ بلانے کا thank you so much یہ ضروری ہے جناب علی سجاد تاج صاحب کو سپورٹ کریں فائننشلی یہ نمبر دیکھ رہے ہیں ان کا نمبر ہے ان کو کال کریں ان کی یہ ویب سائٹ ہے ان کو کچھ ڈونیشن بھیجیں میری درخواست ہے کچھ تو ڈونیشن بھیجیں آپ سے ایک سفیرہ پاکستان کا جو سپورٹ کریں فائننشلی اور جو کالیفونیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں آئلے میں دیکھ رہے ہیں وہ اتنے پیسے دیتے ہیں مختلف امریکنز کاس کے لیے ہیں دوسری کاس کے لیے ہیں یہ تو اپنی مین کاس ہے آپ مجد میں اعلان کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں جی مین اسٹیم مین اسٹیم but now is the time you have to prove yourself and support him thank you so much پاکستان زندہ باد نادی ہمارے ساتھ ہیں جناب عدیل برکی صاحب جو سفیر پاکستان کے خصوصی دعوت نامے پر لاؤسنجر زائی سے ہمیں ساتھ تقریباً دو ہفتے رہے ہیں اور ہم نے کافی ٹریننگ کی ہے ان کے ساتھ پروگرام کیے کیسے پرزنٹ کریں گے کیا گیت ہوگے کیا سنگیت ہوگا پروگرام کا خد و خال کیا ہوگا تو آئیے سے کوئی بات چیز رہتے ہیں عدیل برکی صاحب ماشاءاللہ آپ نے یوں تو بڑے پروگرام دیکھے ہیں امریکہ میں نیو یارک میں نیو جرسی میں انگلینڈ میں گالف میں آپ نے اس پروگرام میں کیا خاتبات پائی جو ہم نے کیا تھا انڈیپینڈنس جی کا پروگرام چودہ سپٹمبر پہلے تو تینکیو ویری مچ کہ آپ نے اپنے اتنے پاپلر پروگرام میں مجھے آنے کا موقع دیا بکاوز جب ہم امریکہ میں پاکستان کی بات کرتے ہیں تو سفیر پاکستان کے حوالے سے بہت ہی زخیم وعد جو ہے وہ میسر ہوتا ہے اس سلسلے میں میں جیو کو خاص طور پر مبارک پہ دیتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام اس کو وہ ہائلائٹ کرتے ہیں جہاں تک اس دفعہ کے چودہ اگست کے حوالے کے پروگرام ہیں ان میں میں نے جناب لاس ویگس میں شو کیا منہیٹن میں کیا ہوسٹن میں کیا اور اہلے میں دو شو کیے پہلے ہم آئے اور پہلے ہم نے تیس کو ایک ریڈ کارپیٹ اس کا کیا اور اس کے بعد ہم نے چودہ کو یہ ایک گرانڈ شو کیا اور میں بہت شکر کرتے ہیں میں بہت شکر کرتے ہیں اب میں نے بہت شکر کرتے ہیں میں نے بہت شکر کرتا ہوں جو ان کے جذبات تھے جو اموشنز تھے اور جتنی اچھی طرح سے اسے آرگنائز کیا گیا تھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب بہت مبارک بات کے مستحق ہیں کہ بینگ اچھی طرح سے کیا اور اب اب دی نال جیو کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ جیو جیس طرح سے پاکستان اور پاکستانیت کو بھارنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستانی واقعی ایک قوم کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع کر دیں گے بکہ اس طرح کا جذبہ میں نے یقین کیجئے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا میں نے اتنی تعداد میں لوگوں کو چودہ آگست کے موقع پر پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا اور اگر دیار غیر میں اتنی زیادہ پاکستانی ایک ہی وقت میں ایک جگہ کھڑے ہو کے پاکستان زندہ بات قائد یعظم زندہ بات کہہ سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنا کھویاوہ مقام دوبارہ حاصل کر لیں گے برکی صاحب تینکیو ویری مچ پر جوائننگ می ان سفیر پاکستان انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور بہت شکریہ کہ آپ اتنی دور سے آئے اور آپ ایک محبت کا اور ایک خصوصی پیغائے میں سے لگ جائیں گے اور بتائیں گے پورے پاکستان کو کہ وہ پاکستانی ہیں جو 14 to 15 billion ڈالر بھیجتے ہیں پاکستان اور 50 to 20 billion ڈالر ان کے پاس سرپلس بھی ہیں اگر ان اوورسیز پاکستانیوں کو موقع دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمام کانسلیٹ کے 30% جو ہے وہ کم کر رہے ہیں اس کا علمہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات اور سرزیس میں 30% کا ٹوٹی کر رہے ہیں کیونکہ وہ 16 سے 17000 billion ڈالر بھیجتے ہیں میرا خیال ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں بہت ہی واضح مقاصد موجود ہیں اور یہاں پر جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے وہ تو پاکستانی کہلائے بیدر انہوں نے امریکہ کی نیشنالیٹی لے لی اور وہ اس کے ساتھ بھی لائل ہوئے لیکن ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آئندہ آنے والی جنریشن کو پاکستانیت منتقل کرنا کتنا امپورٹنٹ کام ہے اور یہ لوگ جناب بکار صاحب ہیں ان کا نام اور یہ جتنا پیارا کام کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر طرح سے پڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دینا چاہیے ہاتھ بٹانا چاہیے سو دیکھ کل ہم کل ہم قائد کی روح کے سامنے شرم سار نہ ہو اسلام علیکم علیکمولی علیکم 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 کرنے کی ب medicines کے بلاد فکر علیکم یا بری غبار بتاک شکریہ جو ہے بارے کی توازے روح 없는 transit کے ب Representative اس کا حصور حسنو علیکم یہاں من جو دوسرہ روح gegangen أنتший مجھ squirrel کہکنے کی پاکستان پاکستان اور یہ ٹکری عquentد ją شدہ میں سب سے اچھا ہے جو عطا ہے آپ نے اسے کے انداروں کیا ہے کیونی تماما ہے ہم یا اب Racing Day کیا ہے ہم نہ کارے کے بارے کیا ہے ہم لوگ اس کے اطلاق ہے ہم لوگ اس کو اطلاق ہوتے ہیں ہم جہان پر رہتے ہیں ہم اسی ہوتے ہیں اگر ہم بھول چاہیں گے تو ہمارے بچے پر دیویل فیل ایٹا لاؤس ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ پاکستان کیا ہے پاکستان کی ہسٹری کیا ہے پاکستان کی بیکراؤنڈ کیا ہے this is very very important for us بکار بھائی for organizing and arif mansoori بھائی for doing organizing this program and it's a big big job to do all this my name is dr nasim malik i'm commander in chief for the parade today and also a board of directors member and and our board of directors نے بہت 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 منت کیا اور بھائی لنک کے ارمال سوری صاحب و بھائی فاتما and other members they did very well okay thank you well just congratulations on our on our pakistan day celebration and hope everybody will be there tonight to enjoy the fun and games it's very nice very nice i'm from pakistan it's very nice we're the new orleans traditional jazz band and a lot of guys are from new orleans and made you know from different different parts and what we do we play new orleans music you know we do you know we do funerals we march parade that's basically what we do you know just have a good time they enjoy the gumbo out there you can come enjoy the food out here i had a bowl before i came i'm ecstatic i'm thrilled i'm just beyond belief happy a community a vibrant community of pakistanis in america in los angeles in the heart of downtown having a grand event i'm proud of it and pakistan independence day we always look forward for it and the best part about this time is the location this is in the prime time in downtown la and i must give credit to wakar ali khan arif mansoori pcc pakistan link safira pakistan i mean the entire crew they work very hard and make this program successful i want to tell all the community members here in los angeles a very happy independence day here locally and globally back in pakistan um be united and um let's all work together and be part of this event every year do you have any message for the pakistani community of la um i just actually came here last night and it's like so overwhelming and i'm um i'm very excited to be a part of this program and for la community i just want to say like today they should show up and i've heard like the last program which was done last year was a huge success right so i'm hoping to see a lot of people tonight and let's see how it goes mr tasavkar khan salaam alaikum walaikum asalaam uh sir would you have any message for the pakistani community this is a wonderful occasion uh we are organizing this parade first time in downtown la so it's a very befitting manner in which we are celebrating pakistan day in los angeles is there any other message you'd like to give to the pakistani community or on behalf of pakistan uh it is wonderful to see the community coming together united for one purpose celebrating and sharing their culture and music with the larger american community very good very i'm you know honored to be out here with dr nasim malik you know your father is a chairman you you know i saw you grow up too you know so it's like a big family out here celebrating the independence of a great nation on this on the streets of los angeles right in front of the capitol city hall it's a great program coming ahead we just ended with the parade excellent arrangement excellent parade i could not say less uh that you know the zeal enthusiasm and the motivation of the crowd was just unbelievable uh this is an excellent job done by safira pakistan pakistan link and chamber of commerce uh this is my first time coming here i'm just excited i'm excited to see what happens is here 67th independence day ke mokke ke upar mein aap sab ko hadiyah tehnik pashkarta yeh hamari pakistani community ke liyeh aaj eek bhoot historical tariqi din hai ke kuchy saal pehle jab hum log 9 11 ke baad apnei gharka sodha salaf lena saadukon peh nahi achas kaktethe aaj allah ne itni izzet pakistan ko or eleh me rehenne walhe pakistaniyo ko dhi hai ke is organization ke tahit wakar khon sahab ki leadership me or pakistan link اور دوسرے جو saati hai allah kaihsanah ke aaj yeh downtown ki saadukon ko rok kar hem pakistan ka naam lereh hai yeh hem sab ke liyeh eek bhoot 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 aizaz ki baat hai ek chiz ismeh yaad rakhniyeh ki yeh hai ke hum sab se pahle pakistani hai aur hume aapne pakistani honne peh bhoot zyada fokhar hona chahiyeh allah taala is mulk ko salamat rakhyeh what are you guys doing uh what brought you back here as a vermoner first street galal kfc how are you enjoying the event so far it's good fine yeah so i wish you happy independence day aapko parade acha loga pred meh dher se aya hon ya acha acha hooga khanah konza khanah aaj aapke paas hai aapke paas hai aapke paas hai halim hai weel ki biriyani hai chicken biriyani hai chicken tikke hai chai paan chapsi koq wakara so bhai alaikum alaikum asalam how are you good how are you doing today awesome good you have anything to say the parade was absolutely awesome had a great time and now we're here enjoying the clothes so plenty of shopping to do jim no ko parade meh bhoot mazaya aur bhoot acha effort tha we really appreciated bhoot bhoot kaam ki hai sablogon a organizers nai bhoot mahinat ki hai aur hum chahte hain ke agli dhafa or logan or attend kare kyunke worth watching gai hai mazaya aur spesli dhol ki tha bhoot achi laghi aros pae we really enjoyed i'm here with diane and mr john riley how are you guys doing today fine thank you how are you enjoying pakistan day so far uh so far good not bad weather is really nice i mean it's not too crowded right now but hopefully later on more people gonna come right i have come from all the way from arizona to to attend this pakistan day parade and the pakistan day festival and i think these guys have done a great job putting it together it's a lot of work but i'm really enjoying and having a great time thank you so much kuch message hai pakistani people ke liye pakistani people ke liye message ye hai please stay united and uh just try to help pakistan as much as as you guys can how are you doing today can you tell us a little bit about what you're doing here alhamdulillah i'm doing fine i'm with zambil art it's a non-profit organization yes we have a couple of artists here who are teaching the children how to change the world through art and this is our purpose and we do some classes we go into i feel it's time to give back to the city this beautiful city that we live in and the way we give back is through these right here we give back to the poorest schools in los angeles where the art programs have been cut back we have a nine-week program where they learn about the south asian people everything is going very smoothly this is the first time we are having an event in the downtown los angeles in front of staples center it's a very big occasion people like it it's unbelievable the way people have rejoiced us here and the people are celebrating and it's the first time in the history of pakistan association that these people are celebrating pakistan day in front of the triple chase center i think that's a great achievement how are you doing today fine thank you how are you good good are you enjoying tonight this is a beautiful evening you guys did a great job it's very good for pakistan it's good for american it's awesome oh we're doing very good thank you so much yeah this is beautiful it's just amazing amazing yes how are you doing good good yeah can you how do you guys think about tonight it's excellent it's a very big event and uh mashallah everyone uh put in uh their efforts and uh came up with this idea and uh coordinating this is a very uh difficult task but everyone put in their effort to make this happen i'm here with uh dr sana khan he's a md phd radiologist neurophysiologist he's a very big friend of ours he's been a very helpful person how are you doing today alhamdulillah just fine thank you it's amazing how are you enjoying your night very much uh i it's hard to believe you know that we're actually here across table center and uh celebrating pakistan day in the heart of los angeles so very impressive asalaam alaikum alaikum salam how are you guys doing tonight we are really having fun tonight and it's really really a good wonderful event you know it's the pakistan day nothing is better than this can you guys describe the night a little bit it's it's been a really fun night we had sahir uh samir was it sahir lovi he came in he actually entertained the crowd he's very energetic he's a really great guy he called us out to go dance with him it's pretty cool one of the very best occasions that they have come to in pakistan day melah and such a nice place right behind uh is the civic center and the staple center i mean and it's a very good nice backdrop music is great there's a lot of food comfy ice cream everything is here and i'm one of the organizers for the pakistan independence day event and festival and you know the turnover and the way it has come about is phenomenal today is a great day for the pakistan is a great event and always uh from heart is from always uh from pakistan all the vendors are doing okay there's no issues out there and everything it seems going great everybody's having a lot of fun out there pretty good very nice very nice you want to describe a little bit about your experience today well this is actually a wonderful experience for the first time in downtown los angeles right in front of staple centers we did not expect this such a huge crowd and everybody's having a blast it's wonderful it's all all the credit goes to pacc pakistan american chamber of commerce which includes our chief wakarali khan fatma khan and araf mansoori from pakistan link and safira pakistan we they have a wonderful job they have taken day and night to put this show together and everybody's having a fun enjoying it having a blast really you know grateful to wakar and fatma to putting up such a great event as always um go pakistan i really appreciate all ls muslim brothers and sisters because they are very happy and as a big proud i have a proud with them and i want to do something very secret i love all the event going on marshall is a historic is a record-breaking event ever took place in the history of pakistan in downtown los angeles that was your message to pakistan today well my message is pakistani today to be united be honest with the country how's your guys tonight all right it's fantastic we're really loving it it's very nice it's excellent for pakistan i pray for pakistan every day i hope we can get back what our pakistan used to be because when we see people here they're happy they're enjoying they're united they're together i hope we can bring this to our pakistan back home as well just a shout out to um my puppy assalamualaikum and uh just hang in there doing well yeah enjoying the festivities you want to say anything on behalf of helping hand um it's just a great organization that is uh really focused on helping improve the world overall and really putting a lot of their energy in areas that require it the most gandhar afghan an arabian restaurant a fine dining mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood including chicken lamb fish platters combo platters fresh and juicy sizzling gyros and kids menu best in new jersey the first one on oak tree road sharma group of restaurants for detail please contact gandhar afghan an arabian restaurant ultra road island new jersey seven three two two eight three zero nine zero zero yeah 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 ناظرین تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پتندیدہ پروگرام سفیر پاکستان میرا پروگرام یہ ہے کہ اپنی صفحوں میں اتحاد رکھئے محبت رکھئے اور پاکستان سے دامن نہ چھڑائیے پاکستان سے اپنا رابطہ باہر رکھئے اور ہاں مقامی طور پر کوشش کریں کہ آپ مین سٹریم میں آئیں مین سٹریم پوریٹکس میں آئیں اور آپ کے لوگر آفیشت سے تعلق آتوں اور یہی وجہ ہے ہمارے سروائیول کا آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم امریکہ کی پوریٹکس میں آپ حصہ لیں ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ میں مذبان وقیل خان آپ سے جائے چاہے گا اللہ حافظ پاکستان پائند آباد